اور جب قانون لاغوک ہوا تھا تب پارلیمنٹ کے اندر ہمارے سانچدوں نے کہا کہ بینہ چرچہ کے پارت مت کریے گا اس سمیں راہول گاندی جی نے سچیت کیا تھا پنجاب میں کسانیاتر نکالی تھی سب ہی مانگوں کا ہم سمرتن کرتے ہیں اور راہول گاندی جی نے کسانوں کی بات کو شروع سے پہلے دن سے رکھا ہے سردن کے اندر سرکوں پہ ہر آندولن کاری کو انہوں نے سیوگ سمرتن سانبوتی دی ہے ہمارے خود سانچد کئی ہفتوں سے دلی میں دھنے پر بیٹھے ہیں لیکن یہ سرکار ایسی ہے کہ نہ تو کسی کی سننے کو تیار ہے نہ سارتھک چرچہ کرنے کو تیار ہے اپنی جد اور اڑیل رویے سے یہ لوگ بلکل ہٹنے کو تیار نہیں ہیں جیسا میں نے پہلے کہا یہ تینوں قانون جلدباجی میں بنیں اور جبردستی سے بنیں اب جبردستی سے سانچد نہیں چلتی ہے جبردستی سے لوگتنٹر نہیں چلتا کسانوں کی اگر مانگ ہے تو اس کو سنکس پہ پالن کرنا چاہیے سانچدن کے لئے تیار ہیں اٹھارہ میں سے پندرہ مانگوں کو ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن کانون واپس نہیں لیں گے آپ کیا بیوشتہ ہے کس کے دواب میں کر رہے ہیں کیا کسانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور جو آروپ لگ رہے ہیں کسانوں کے اوپر الگاہ وادی ہیں نقسل وادی ہیں ترہ ترہ کے یہ انداتہ کا اپمان ہے میں سمجھتا ہوں کین سرکار کو اپنی راست پشت کرنی چاہیے کہ انہی کے دل اور سیوگی لوگ جو کسانوں کو اپشبت بول رہے ہیں ان کا اپمان کر رہے ہیں کیا سرکار کین کی ان باتوں سے سہمت ہے تو رکشہ منتری بولتے ہیں کہ میں ان کا اپمان سہم نہیں کروں گا پھر ان کو آپ الگاہ وادی آتنگ وادی دیش دروی بول رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اسوکارے ہیں